اسلام علیکم دوستوں جی تو آج میرے پاس بہت زیادہ اچھی خبر ہے اور میں بھی بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں اور اللہ کے آگے الحمدللہ بھی کہتا ہوں شکر گزار بھی ہوں کہ جو مجھے اسپیکٹر تھا وہی ہوا میں نے کل ایک گگ بنائی تھی فائیور پر اور آج وہ پہلے نمبر پر آگئی ہے ٹھیک ہے اور گگ کا جو اپنا نش ہے وہ بھی ورڈ پریس کی ہے ورڈ پریس ڈیویلمنٹ کی آپ کو پتا ہے اگر آپ فائیور پہلے سے یوز کر رہے ہیں فائیور کی یوز کر رہے ہیں آپ کی گیگ سے ہیں آپ نے ڈیسرچ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فائیور کی جو گگ ہے اپنا ورڈ پریس ڈیویلمنٹ ہے یہ سب سے مشکل نش ہے ہے نا بہت مشکل نش ہے سب سے مشکل نہیں ہے نوڈ آؤٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی الحمدللہ پہلے بیچ پر آگئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سکرنگ لائپٹاو کی سکرنگ پر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں نیکسٹ ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو اگزیکٹلی بتا دوں گا کہ میں نے اس کیورڈ اس گگ کے اوپر کیا کیا تھا کس طرح کی کیورڈ ریسرچ کی تھی کیسے اس گگ کو بنایا تھا اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ بھی ان سٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کی بھی گگ رینک ہوگی کیونکہ میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لگائی ہے میں نے بھی سمپل گگ بنائی ہے لیکن بس رہی ہے کہ میں اپنی زندگی پر بہت سارے گگیں بنا چکا ہوں بہت سارے گگز میری بھی دی رینک ہوئی ہیں دوبارہ رینک کر رہی ہیں ٹھیک ہے اللہ نیرحمدلہ ٹھیک ہے کچھ چیز ہیں اسی دنہ کی یونٹیوب کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے جب سیکھتے تھے اب فائیور اپورٹ بہت اچھا چل رہا ہے تو میں نے سوچا آپ کو پڑھانے شٹارٹ کریں ہوتا کیا ہے ہوتا اصل میں پروسس پورا پروسس کو سمجھیں پروسس یہ ہے کہ فائیور کا الگوریتم خود فائیور بن کے سوچے ہیں ٹھیک ہے فائیور کو ہم نے کیا دینا ہے فائیور کو ہم نے بہترین چیز دینی ہے اگر فائیور کے الگوریتم کو فائیور کا الگوریتم انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے اس بات کو آپ یقین کر لیں ٹھیک ہے کوئی بھی اے آئی الگوریتم ہے اگر ہم اس کو اچھا کونٹینٹ پروائیڈ کریں گے اس کو پسند آ گیا تو اس کو رینک کرے گا اس کو نہیں پسند آیا اچھا کونٹ نہیں تھا اس کو نہیں پسند آیا تو اس کو رینک نہیں کرے گا ٹھیک ہے فائیور کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے پھر پورا پروسیجر ہوتا ہے ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس گک کو میں آپ کو بہت جلد لیول 1 تک پھر بہت جلد لیول 2 تک لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم ویڈیوز آتی رہیں گے جب پہلا آرڈر آئے گا تب بھی ویڈیو بناؤں گا دوسرا آرڈر آئے گا تب بھی ویڈیو بناؤں گا آرڈر مجھے کہاں سے آیا ہے ڈائریکٹ کیانا میں اپنا لوگ کلائنٹس کونٹیکٹ بھی کریں گے وہاں سے بھی آرڈر آئیں گے مجھے اور بائی روکویسٹنس بھی آرڈر آئیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ہر چیز آہستہ 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 شیئر کرتا جاؤں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ اگزیکلی میتھرڈز کو فالو کرنا ٹھیک ہے تو آپ مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو اور آپ مجھے کومنٹ میں بھی ایڈ کومنٹ میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جائیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ میری ویڈیو آتے ہی آپ دیکھ پائیں گے اور فوراں آپ کو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو جلدہ جلد میری والی چیز ایمپلیمنٹ کرنے کا موقع مل جائے گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو اللہ کرتا ہوں کہ سیم میرے والے کیورٹ کے اوپر بھی اگر آپ چاہیں تو کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے فائیور بڑا بڑا ہے کیورٹ کی ریسرچ سے ٹھیک ہے اچھا ہوتا کیا ہے ہمت نہیں ہار نہیں ہمارا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا چلوں ہمارا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ فائیور کی گیگ بنا لیتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ بڑے پیسے کمارے ہیں ایسے نتنے لاکھ کمالی ہے ٹھیک ہے دس لاکھ کا خواب لے کر ہم بیٹھنے ہیں کمپیوٹر پر بیٹھے گگ بنائی پوری رات لگا دیں گگ بنائی اس کے بعد تین دن تک کھولائیں ٹھیک ہے ارے بھائی اس کو بار بار کھول کے چیک کرو ہر گھنٹے بعد کھول کے چیک کرو اپنے موبائل کے جو انڈرویڈ فونز ہیں آئی فون ہے آپ کے پاس اس کے ادر ایب انسٹرول کرو بار بار اس کو چیک کریں ٹھیک ہے بار بار چیک کریں گے تو وہ لائیو رہے گا ٹھیک ہے پھر جیسا کہ بہت ساری ویڈیوز پہلے بتا چکی ہیں جو بائی ریکویسٹیں وہ رات کے ٹائم ہی آتی ہیں میں چار پانچ بائی ریکویسٹیں بھیج چکا ہوں اپنے اس اکاونٹ نیو اکاونٹ پر ٹھیک ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں اپنا رات کے ٹائم بائی ریکویسٹیں آتی ہیں ان کو بھی آپ لازمی فائن کریں ٹھیک ہے ہر گھنٹے بعد چیک کریں سمپلی الان لگا لیں یہ بزنس ہے نا آپ کے والد صاحب بھی تو صبح جاتے ہیں اور سولہ گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں شاپ میں ٹھیک ہے اگر کسی آفیس میں جاپ کرتے ہیں تو آٹھ نو گھنٹے کی ڈیوٹی اس کے بعد گھر کے کام ہے ٹھیک ہے صبح سے لے کے شان تک کی ڈیوٹی ہے ہمیں بھی ڈیوٹی دینی پڑے گی تو اس میں کیا بڑی بات ہے ٹھیک ہے میں بھی ایسے کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس بھی نیو کلائنٹس کی بھی چل رہی ہوتی ہے پرانے کلائنٹس کا بہت سارا الحمدللہ کام چل رہا ہے نیو کلائنٹس کا بھی چل رہا ہے یوٹیوب بھی منز کرو چوبیس گھنٹے ہی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کیانا میں اپنا میری گیس کی سٹریٹیجی کو فالو کریں ٹھیک ہے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے میں نے کی ورڈ بنایا تھا اس کے لئے ایک اور ویڈیو ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اور جو تھم نیل وغیرہ بنتے ہیں اس کے لئے ایک اور ویڈیو اور گیگ کے اندر ویڈیو لگانا ٹھیک ہے وہ ابھی صرف رینکنگ کی طرف آئیے اس کو رینکنگ کو بڑھانا کی اس طرح اس کے لئے میں انشاندہ آپ کو چیزیں بتاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں ہم اپنے گیگ کی رینکنگ کی طرف چلتے ہیں کہ کیسے میرے نیو اکاؤنٹ کی ویڈیو میرے نیو اکاؤنٹ کی گیگ پہلے پیج پر رینک کر گئی ہے وہ بھی ورڈ پریس ڈیویلیمنٹ کی نش کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہیں میں نے اپنی بیوی کے لیے بنایا تھا میں ساتھ ہیلپ کرواری ہوتی ہے تو میں نے اس کے لیے بنایا تھا اس لیے اس کا نام بھی لڑکیوں والا ہے ٹھیک ہے یہ ماں سمجھنا ہے کہ میں فیک کام کر رہا ہوں میں اس کو اکاؤنٹ کو ویڈیفائی بھی کروار لوں گا جب لیویل ٹو ہو جائے ٹھیک ہے اب بھی پھر حال ضرورت نہیں چلیں لیپ ٹوپ کی سکرین کے پر میں آپ کو لائیو پروف دیتا ہوں کہ میری گگ کس طرح سے رہنگ ہو یہ اسلام علیکم جی تو میں بہت امیزنگ نیوز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے سمپلی یہ کہ میں اس پیج پر آ گیا ہوں میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ساری کنفیوزنز دور ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے کوئی فلٹر نہیں اپلائی کیا ہوا کوئی میں نے سیٹ اپ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے اور میں اپنی میری وائف کی جو گگ ہے وہ میں اس میں سے سرچ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں نے سرچ کیا ہے ڈی وی ٹیم ورڈپیس ڈی وی وی بی سیٹ اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارا ہفیس ٹو سیون کے نام سے یہ میری گگ ہے جو کہ میں نے کل کیریٹ کی تھی یہ میں گگ کو کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس گگ کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ کو اس میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس گگ کو کھول کے سٹڈی کریں اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں ایک ایک جگہ پر میں نے کیورڈ سٹفنگ کی ہوئی ہے وہ ہی کیورڈ میرا مقصد نہیں ہے کلائنٹ کو کچھ بتانا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے کیورڈ ایڈ ہو جائیں یہ جو اتنی لمبی لمبی باتیں لکھی ہوئی ہیں لٹری یقین کرو میرا مقصد صرف وصرف یہ تھا کہ میرے کیورڈ ایڈ ہو جائیں اگر میں اکیلا ڈی وی تھیم ڈی وی تھیم ڈی وی تھیم لکھ دوں گا تو فائیور کو پسند نہیں آئے گا فائیور تو کہے گا پوری پوری بات لکھو اس کے اندر کیورڈ ایڈ کرو تو میں نے وہ کام کیا تھا سرحی ہے آخر کار تو الگوریدمی ہے نا انسان تھوڑی اور ویسی بھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں انداز سے اس کا کام کو کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اپنا اس میں دیکھیں ایف ایکیوز بھی ایڈ کی ہیں اپنا کہاں پہ یہ ایف ایکیوز ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے ایف ایکیوز کے اندر میں صرف کیورڈ سٹفنگ کی گئی ہے دوستوں میں اب آپ کو یہ باتاتا ہوں کہ میں نے اس گگ کو رینک کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں اپلائی کی تھی ٹھیک ہے نمبر ایک تو اس میں جو آتا ہے اپنا اچھی ایسی او اچھی کیورڈ سرچ کیورڈ سرچ فائیور کی سرچ بار میں سے ہی ہوتی ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے اور گیگ کی آن پیج ایسی او آف پیج ایسی او کے لیے بھی ایک دو چیزیں آتی ہیں بس ٹھیک ہے اور سوشل شیئرنگ اور اپنا اس کو جو ایمیج اپلوڈ کی تھی اس ایمیج کا بھی ٹائٹل پہلے سے چینج کرنا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ تو دو چار چیزیں میں نے جو کی تھی وہ نیکس ویڈیوز میں کیونکہ کافی لمبا گام آ جائے گا دو تین ڈیفرنٹ ٹاپکس بنیں گے وہ نیکس ویڈیو میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا ٹھیک ہے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں گے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے اللہ پیس